بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پرابٹی ویژن ٹی وی عام طور پر جنہوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا اور وہ گھر کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں گھر کنسٹرکشن کروالے یا بنا بنایا ہوا گھر لے لیں تو وہ پرائیس وغیرہ کو مدرز رکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج اگر بنوائیں تو کیا خدسہ آئے گا یا بنا بنایا گھر لے لیں تو کتنے کا ملے گا تو اس کے حوالے سے آج ہم ہماری جو ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ پانچ پر لے کا جو گھر ہے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کتنا خرچہ آپ کا آئے گا تو اس کی تفصیلات پیش خدمت ہے کہ اگر ہم گھر دو جگہوں پر آپ بنا سکتے ہیں یا تو آپ کسی سوسائٹی میں بنائیں گے جیسے پہری آٹاوم ڈی ایچ اے گل برگ پارک میو اس طرح کی سوسائٹی کے اندر آپ گھر بنائیں گے یا پھر آپ کسی ایسی جگہ بنائیں گے جہاں پہ ریجسٹری انتقال والا معاملہ ہے وہ بھی اس طرح کی بھی سوسائٹیاں ہیں کہ جہاں پہ کنسٹرکشن کارس طرح نسبتہ نے کام آ دی ہے وہ تو میں آپ کو شاید نہ بتاؤں لیکن میں آپ سے ایک کلاس سوسائٹی میں جو کنسٹرکشن ہے اس کی بات کر لیتا ہوں کہ وہاں پہ کنسٹرکشن اگر آپ کرائیں گے تو کیا ہوگا پانچ برلے پلوٹ کی بات کرتے ہیں اگر پانچ برلے پلوٹ ہوگا تو وہ اس کا سائز ہوگا پچیس بھائی پینتالیس اور عام جگہوں پہ تو پچیس پچاس ہوتا ہے لیکن یہ جو سوسائٹیاں ہیں ان کے ہاں سائز پچیس پینتالیس ہے کیونکہ آگے پانچ بھٹ جو سپیس ہے وہ بھی آپ ہی کے پلوٹ کی ہوتی ہے جو بیسیکلی آپ کے جو آگے چھوڑی ہوئی جگہ ہوتی ہے تو ٹوٹل جگہ جو ہے وہ پچیس پینتالیس کنسٹرکشن ایبل ایریہ جو ہے وہ پچیس پینتالیس ہوتا ہے اور اس کے اوپر کیا کاس آتی ہیں تو یہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اگر پانچ برلے کی کنسٹرکشن بھی بات کریں تو اس کا جو گرانڈ فلور ہے وہ عام طور پہ نو سو پچاس سکوئر فٹ کا گرانڈ فلور ہوتا ہے اور فرس فلور جو ہے وہ نو سو سکوئر فٹ کا ہوتا ہے اور اوپر جو ممٹی ہے وہ میکسیمم دو سو پچاس سکوئر فٹ کے قریب آپ کو جگہ مل سکتی ہے جس کے اندر آپ کورڈ ایریہ آپ سمجھ دیتیے تو گرانڈ فلور کا جو کورڈ ایریہ ہے وہ نو سو پچاس ہوتا ہے فرس فلور کا جو کورڈ ایریہ ہے وہ نو سو سکوئر فٹ ہوتا ہے یعنی نو سو پچاس سکوئر فٹ پھر فرس فلور پہ نو سو سکوئر فٹ اور پھر ممٹی پہ فائنلی دو سو پچاس سکوئر فٹ ایریا ہوتا ہے اچھا یہ ٹوٹل ایریا جو ہے تقریباً اکیس سو سکوئر فٹ ہوتا ہے کہیں اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کو اس طرح سے سمجھئے کہ اکیس سو سکوئر فٹ جو ہے وہ ایریا آپ کو ملے گا جس کے اوپر آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں تو یہ جو اکیس سو سکوئر فٹ ایریا ہے اس کے اندر آپ نے ایک کلاس کی کنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ سوسائٹیز کے بائلاز کے مطابقی آپ نے کنسٹرکشن جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے سوسائٹی کا انجینئر جو ہے وہ آتا ہے آ کے چیک کرتا ہے کہ آپ کس میار کا کام کر رہے ہیں اور جتنا وہ کہتے ہیں سٹیل وغیرہ کا اتنا آپ استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے آپ میپ بناتے ہیں میپ آپ کہیں سے بھی بنوالے لیکن آپ کو وہ میپ سوسائٹی سے اپروو کرانا ہوتا ہے اور جب آپ کا میپ سوسائٹی سے اپروو ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ کنسٹرکشن کی طرف جا سکتے ہیں اچھا کنسٹرکشن کا میں آپ کو اگر بتاؤں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اکیس سکیر فٹ ٹوٹل ایڈیا بن جاتا ہے کنسٹرکشن کا تو اگر آپ خود گھر بنانے لگے ہیں تو پہلے تو ریٹ کچھ کم تھے یعنی آج سے دو سال پہلے جو ہے وہ اٹھائیس سو تین ہزار پر سکیر فٹ کنسٹرکشن کے جو ریٹس تھے یعنی اس میں ٹوٹل کنسٹرکشن ہوتی ہے ٹوٹل فنش کے ساتھ لیکن آج ریٹ بڑھ گئے ہیں تو یہ ریٹ جو ہے بڑھ کے تقریباً چار ہزار تک پہلے تین سو سے تھرٹی فائیو ہنڈرڈ سے فور تھاؤزنڈ پر سکیر فٹ کے ریٹ جو ہے وہ مارکٹ میں ایویلیبل ہے یعنی اتنا آپ کو جو ہے وہ پر سکیر فٹ قیمت مد نظر رکھنی چاہیے اور اس کا سمپل کلیا یہ ہے کہ آپ فرض کریں چار ہزار پر سکیر فٹ لگا لیں تھوڑا سا بہتر ریٹ کے اوپر لگا لیں تھوڑا آپ کو کشن مل جائے گا میبھی تھوڑی سی کنسٹرکشن کم ہو جائے آپ کی کاؤسٹ اگر آپ خود بنانے لگے ہیں اگر چار ہزار پر سکیر فٹ آپ ریٹ چاہ ریٹ آپ کنسٹرکشن کا لگاتے ہیں جو کہ فنش کنسٹرکشن تو وہ آپ کا ایٹی فور لیک جو ہے وہ پانچ ملے کی کنسٹرکشن بے کاؤسٹ آجاتے ہیں آپ اس کو اسی لاکھ کر لیں گے اسی لاکھ جو ہے وہ آپ کی کنسٹرکشن بے کاؤسٹ آ سکتی ہے اچھا یہ پچھتر بھی ہو سکتا ہے سیونٹی فائم بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ زیادہ انوالب ہو جائیں مٹیریل کی بائنگ کے اندر آپ اچھی ڈیلز اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں اسے ہوگا اگر آپ ٹھیکی دار کو دیں گے تو وہ تقریباً اسی لاکھ کے قریب دو لاکھ اوپر یا دو لاکھ نیچے کے اوپر آپ کی اس سے سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے کہ پانچ ملے کا آپ کا گھر بن جائے گا یہ تو ہوگی کنسٹرکشن کی کاؤسٹ اب آجائے یہ پلات کی کاؤسٹ جو ہے تو پلات جو ہے وہ اس وقت اگر بہریہ ٹاؤن راولپنڈی کی بات کی جائے ایون لہور میں بھی آس پاس کے ریٹ ہوں گے اسلام آباد کی اور بڑی سویٹی ہیں ادر سویٹیوں کے اندر بھی آلموس یہی ریٹ ہوں گے تو وہ آپ کو سیونٹی لاکھ سے جو فینش پلات ہے لے کے وہ ایک کروڑ پانچ تک بھی پلات کاؤسٹ کر سکتا ہے یعنی ستر لاکھ سے لے کے ایک کروڑ پلس تک بھی آپ کو پانچ ملے کا اچھا پلات مل سکتا ہے اب اس میں پوزیشن والا پلات ویری کرتا ہے کارنر ہے پوزیشن ہے بلے وارڈ ہے وہ ساری چیزیں میں نے اس میں لگا دی ہیں شاید آپ کو کوئی ستر سے بھی نیچے مل جائے کہیں پہ پینسٹ کا بھی مل جائے لیکن وہ کم ہی ہوگا زیادہ چوائے جس میں چوائے صاحب کی ہوگی وہ سیونٹی پلات کا ہی پلات آپ کو ملے گا تو ستر لاکھ کا پلات اسی لاکھے قریب کنسٹرکشن تو آپ دیکھ لیجائے تقریبا ڈیڑھ کروڑ پہ آپ کو کاؤسٹ کرتا ہے پانچ بلے کا گھر کسی بھی اچھی ایک کلاسوسائیڈی کے اندر اپروکسپیٹ ڈیڑھ کروڑ کاؤسٹ کرتا ہے اب اس کی جو اگر آپ یہ تو آپ نے کاؤسٹ میں نے آپ کو بتا دی ہو اور اگر آپ جو لوگ اس کو اس بنیادوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کا گھر بنے گا اور وہ سیل کریں گے تو اگر بیریٹ اور آلپنڈی میں ہوگا تو یہ گھر جو ہے ایک لاکھ ستر پچھتر ایک روڑ ستر پچھتر لاکھ روپے کا بیگ سکتا ہے یعنی پچیس بیس سے پچیس لاکھ روپے کا آپ کو پروفٹ وہاں مل سکتا ہے اور اگر یہی یہی گھر جو ہے وہ اگر بہرین کلیو اسلام آباد میں ہوگا تو وہاں کی جو ریٹ ہیں وہ ایک نبوے سے لے کے دو کروڑ کے درمیان ہے تو کنسٹرکشن کی جو قیمتیں ہیں وہ بدستور مہنگی ہو رہی ہیں اور تھرڑی فائیو ہنڈرڈ پارٹ سکوئر فٹ کے اوپر بھی آپ کو یعنی کنسٹرکشن مل سکتی ہے میں نے چار ہزار کے اوپر رکھ کے اس کو کاسٹ جو ہم لگائی تھی اور اس طرح سے میں نے تھوڑا سو اس کو برابر کر لیا کہ بھئی تھوڑا نیچے بھی آپ کو مل سکتا ہے اور اتنا اس کے اندر چیز مارجن نکل سکتا ہے گھر بنانے کے اندر بھی بلکل اسی طرح سے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کی بائنگ اچھی ہے یا آپ کا انتظامی صلاحیت بہت اچھی ہے تو آپ کا پیسہ بچ سکتا ہے اور اگر آپ انتظام اچھا نہیں کر سکتے یا آپ بائنگ اچھی نہیں کر سکتے یا آپ نے پلاننگ نہیں کی تو آپ کی کاسٹ بڑھ سکتی ہے کیونکہ جب آپ گھر بنانے کی صورتحال میں چلے جائیں گے تو اس وقت کئی لوگ جو ہے بغیر پلاننگ کے شروع کر دیتے ہیں اور ان کو پھر مختلف جو پہ پر پرابلم آتی ہیں اس کے اندر پہ وہ لرن کرتے ہیں اسی لیے جو گھر بنا کے بیشنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کاریگر بھی بہترین کٹھے ہو جاتے ہیں ان کے پاس کئی سے دیلز بھی اچھی مل جاتی ہیں کیونکہ وہ ریگولر بائنگ کرتے ہیں بلڈنگ مٹریریل جو ہے وہ خریدتے ہیں تو اس ویسے ان کو ایڈیوینٹیج ہو جاتا ہے پھر وہ جب لارڈ سکیل پہ گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس پہ بھی ایڈیوینٹیج ہو جاتا ہے ان کو ہر چیز کے حوالے سے ان کا کیش فلو بھی بہتر رہتا ہے کیونکہ وہ بلک میں بائنگ کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ بلک میں بائنگ کرتے ہیں جیسے فرسکرہ سٹیل کی بات کریں کہ سٹیل کے اندر اگر آپ سو ٹن لیتے ہیں کچھ اور قیمت ہے تین سو ٹن کی کچھ اور قیمت ہے پانس سو ٹن کا اگر آڈر پلیس کرتے ہیں تو قیمت کافی فرق ہو جاتی ہے تو یہ لوگ گھر بنانے کے لیے اس سکیل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو مارجن بھی زیادہ مل جاتے ہیں لیکن آپ اگر گھر بنانے لگے ہیں تو آپ خود پہلے جائزہ لیں چیزوں کا اور تھوڑی ریسرچ کریں اس کے بعد ہی آپ اس پروجیک کو شروع کریں گھر بننے کو اور یہ تو میں نے ایک کلاس سوسائٹی میں گھر کی بات کی اگر آپ بات کرتے ہیں جہاں عزیسی انتقال ہے تو وہاں پہ پرائس میں کافی نیچے آسکتی ہے پرائس یعنی جو یہاں پہ آپ کی کنسٹرکشن کا جو اسی تک آ رہی تھی وہاں ساید ہے وہاں پہ کہ اگر سالڈ لینڈ ہے تو وہاں پہ اتنا سٹیل استعمال نہیں ہوتا لیکن بہریہ اور یہ جو سائٹی ہیں یہ اس لیے سٹیل زیادہ استعمال کر رہتے ہیں کیونکہ یہ در فلنگ والی بھی زمین ہوتی ہے اگر کوئی اگری کلچر لینڈ ہے صدیوں سے وہاں پہ اگری کلچر ہو رہا تھا تو وہ سالڈ زمین اس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا نہیں چکر ہوگا کہ بھئی آپ کھدائی کریں گے تو سالڈ لینڈ نہیں ملے گی کیونکہ کسٹرکشن کے لیے بیسز کے لیے آپ کو سالڈ لینڈ پر جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ کو سٹیل استعمال کرنا پڑتا ہے کہ سائل ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس سے آپ پتہ لگ جاتا ہے کہ زمین سالڈ ہے یا زمین کی کیا صورتحال ہے جو آپ کا آپ کا سٹرکشن پر کرتے ہیں سٹرکشن نانا جو ہے وہ ایک کوائٹ ٹیکنیکل کام ہے اور اگر آپ کھشوک ہے یا آپ اس طرح کام میں انوال ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہی آپ کریے گا اگر آپ کو اتنی صحیح چیزوں کو پتہ نہیں ہے یا آپ ٹیم نہیں دے سکتے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ مارکٹ سے تیار گھر لے لیں اور اس میں آپ کو بہتر گھر بھی بن سکتے ہیں پھر وہ اگین یا آپ کوئی ایسی کمپنی سے گھر لے لیں کہ جو واقعی اچھا کام کرتے ہیں اور وہ کوائٹی کا کام دیں گے کہ دیں گے امانداری اس کے اندر بڑا رول پلے کرتی ہے جو لوگ آنیسٹلی کام کرنے والے ہیں ان کا کچھ اور کام کرنے کا میار ہے اور جو لوگ بل پہ کام کرتے ہیں اور وہ پروفٹویلٹی کے لیے کام کرتے ہیں ان سے گھر لینا کوئی مانی نہیں رکھتا کیونکہ وہ اس کوائٹی کے گھر ہوتے نہیں ہیں ان فیکٹ تو وہاں پہ مٹیریل کے اندر فرق ہے اور بہت سے چیزوں کا فرق ہے تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی کہ پانچ پلے کا گھر آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں کیا کاؤسٹ آئے گی تو آپ سے گزارشہ کہ ہمارے چینل پروپٹویلٹیویٹیوی کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آکھ انپریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں اور یہ ویڈیو آپ دوسرے لوگ ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ اگر گھر بلانا چاہتے ہیں تو ان کو ایک بیسک انفرمیشن جو ہے وہ محصر آ سکے بہت بہت شکریہ